سمران خان میں کوئی دین بھی نہ بات ہوئی ہے نہ ان کے پاس کوئی آیا ہے اس کو ہمیں بتانا پڑا تھا کہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو مل رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا اور میں تو کسی طرح بات نہیں کر رہا ہوں اور ہاں وہ ایک اور بات انہوں نے کی تھی وہ بڑے انہوں نے افسوس کا اضافہ کیا کہ مایوس تھے کہ پریزن صاحب نے اپنا وہ فردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی کہ الیکشن آناؤنس کریں اس پہ وہ دہت ہی تھی کہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہارے پریزنٹ کو یہ اتنا اہم برس اپنی قوم کے لیے ان کو پھڑانا دے اور دس بیس سال کی قید کے لیے ان کے لگتا ہے ارادہ ہے اور جب وہ جیل میں ہوں گے سازش کیا ہوتی ہے سازش یہ ہے کہ تاکہ وہ وہاں سے زندہ اتنی دیر رہ نہ سکیں یہ پہلے وہ میں نے کہا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کون پرائم منسٹر کھڑا ہوگا اور یہ ان کا پہلے پیغام تھا اور آج پھر سے پیغام ہے اگر آپ اس کو چلا سکیں تو یہ لوگوں تک پہنچا دیں کیونکہ عمران خان کی زندگی اب خطرے میں ان کو انہوں نے کئی مہینوں کیا کئی سالوں تک ارادہ کر دی ہے جلدی جلدی سے یہ سائیفر کیس ناجائز کیس میں تو جج صاحب کے اوپر مجھے ترس آ رہا ہے جن کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ ایک کوئی لوگ جو اپلائن امران خان کے اوپر کر رہا ہے امران خان کے اوپر اس لوگ کے لہے وہ ایک اتنے بڑے لیڈر کو ایک قوم کے لیڈر کو آپ جیل میں ڈالیں گے اور دس بیس سال کی قید کے لیے ان کے لگتا ہے ارادہ ہے اور جب وہ جیل میں ہوں گے سازش کیا ہوتی ہے سازش یہ ہے کہ تاکہ وہ وہاں سے زندہ اتنی دیر رہ نہ سکیں اس کا مطلب ایک ہی طریقہ زہر دینے کا ہے ان کو زہر دینے کا ارادہ ہے ان کا ہمیں یہ پتہ ہے لیکن یہ بھول جائیں کہ یہ ہم گھر میں بیٹھ کے تہلیں گے اگر انہوں نے ہمیں سب کو جیل میں ڈال لیں ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ہم آرام سے بیٹھ کے یہ سازش کی اس کو قبول نہیں کریں گے سمران خان میں کوئی جیل بھی نہ بات ہوئی ہے ناوڑ دکان کوئی آیا ہے اس کو ہمیں بتانا پڑ رہا تھا کہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو مل رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا اور میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا اور ہاں وہ ایک اور بات انہوں نے کی تھی وہ بڑے انہوں نے افسوس کا اضافہ کیا اور دس بیس سال کی قید کے لیے ان کے لگتا ہے ارادہ ہے اور جب وہ جیل میں ہوں گے سازش کیا ہوتی ہے سازش یہ ہے کہ تاکہ وہ وہاں سے زندہ اتنی دیر رہ نہ سکے یہ پہلے وہ میں نے کہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کون پرائم منسٹر کھڑا ہوگا اور یہ ان کا پہلے پیغام تھا اور آج پھر سے پیغام ہے اگر آپ اس کو چلا سکیں تو یہ لوگوں تک پہنچا دیں کیونکہ عمران خان کی زندگی اب خطرے میں انہوں نے کئی مہینوں کئی سالوں تک ارادہ کرتی ہے جلدی جلدی سے یہ سائفر کیس ناجائز کیس میں تو جج صاحب کے اوپر مجھے ترسار ہے جن کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ ایک کوئی لاؤ جو اپلائن امران خان کے اوپر کر رہا ہے امران خان کے اوپر اس لاؤ کے لہت وہ اتنے بڑے لیڈر کو ایک قوم کے لیڈر کو آپ جیل میں ڈالیں گے اور دس بیس سال کی قید کے لیے ان کے لگتا ہے ارادہ ہے اور جب وہ جیل میں ہوں گے سازش کیا ہوتی ہے سازش یہ ہے کہ تاکہ وہ وہاں سے زندہ اتنی دیر رہ نہ سکیں اس کا مطلب ایک ہی طریقہ زہر دینے کا ہے ان کو زہر دینے کا ارادہ ہے ان کا ہمیں یہ پتہ ہے لیکن یہ بھول جائیں کہ یہ ہم گھر میں بیٹھ کے دینے گے اگر انہوں نے ہمیں سب کو جیل میں ڈال لیں ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ہم آرام سے بیٹھ کے یہ سازش کی اس کو قبول نہیں کریں گے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں